انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو انسان کی زندگی مشکتوں کا مجموع ہے حالات کی تلخیوں کیسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے یعنی اس مسئیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر مشکلات اس پر بھی آتی ہیں یہ نہیں کہ اس پر مشکلات نہیں آتی زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے اور دوسری بات اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق دے دیتا ہے بندہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے ملے گا ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزق کا ہو سکتا ہے تو یہ میرے رب کا وعد ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج یہ دنیا کی عزتیں یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی فرما استغفار پڑھا کرو تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قاہت کا عالم ہے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو تو کوئی پاس بیٹھا تھا اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا یہ تو میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ کیسے کہا سورہ نوح پڑھو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کی حضور استغفار کیا کرو اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَا اس کا نتیجہ کیا ہے جب تم استغفار کروگے تو وہ تمہارے گناہ بخش لے گا ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا وَيُرْسَلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا آسمان سے موسلہ دار بارشیں بھی برسیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالہ مال بھی کر دے گا وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹے بھی اتا کرے گا وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَا تمہیں باغ بھی اتا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی اتا فرمائے گا آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے آپ کے دریاؤں کا پانی سو گیا استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالہ مال کر دے گا بارشیں ہوں گی قہت سالیاں دور ہوں گی بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے تو یہ پانچ چیزیں بیان فرمائیں استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابرتا ہے